جہنے دوستوں میرے کئی سبسکرائیورز نے مجھ سے کئی بار پہنچا کہ کیا اولا الیکٹرک اسکوٹر کے ساتھ کوئی فیزیکل کی ملے گی؟ اگر نہیں ملے گی تو اسکوٹر کیسے کام کرے گا؟ کیا اس میں ایک کار کی طریقے سے کوئی سینٹرل لاکنگ کی چابی ملے گی؟ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اولا الیکٹرک اسکوٹر کے ساتھ کوئی فیزیکل کی نہیں آنے والی؟ یہ انڈیا کا پہلا ٹرو کیلے سینٹری والا الیکٹرک اسکوٹر ہوگا چلیے ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کی کیسے یہ ٹیکللوجی کار میں آنے والی چابی والی کیلے سینٹری سے الگ ہے آتی آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کی اولا الیکٹرک کی کیلے سینٹری کیسے کام کرے گی؟ بس آپ ویڈیو پوری دیکھئے گا آپ کو یونک انفرمیشن ملے گی لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں جاؤں گا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن دبا دیں تاکہ آپ کو ہم ایسا ہی کانٹینٹ پروائیڈ کرتے رہیں ایسے تو آپ نے عام طور پر یوز ہونے والے کار کی چابی پر بیزڈ کیلے سینٹری دیکھی ہوگی جس میں چابی کے اوپر لوک اور ان لوک کی بٹن دے رکھی ہوتی ہے اور ان چابی میں آپ کو ریڈیو فریکنسی چپس لکے ملتی ہیں جب آپ کار کے پاس جاتے ہیں تو کار کی ویکل کنٹرول یونیٹ اس میں لگے سنسر سے کمینیکیٹ کرتی ہے اور آپ کی گاڑی ان لوک ہو جاتی ہے اس نورمل سینٹر لوکنگ کے پروسس میں آپ کو کوئی انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس پروسس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ایک فیزیکل کی کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اولا الیکٹرک سکوٹر میں آپ کو کوئی کی نہیں ملے گی یہ سیدھا نہیں بلکہ اولا الیکٹرک کے کلاوڈ سرور سے کنیکٹ ہوگا کیونکہ اولا الیکٹرک سکوٹر میں آپ کو بیلٹ ان 4G کنیکٹیوٹی والا سیم ملے گا آئیے آپ کو پورا پروسس سمجھاتا ہوں یہ ٹیکنلوجی کام کیسے کرے گی اولا الیکٹرک سکوٹر میں آپ کو ایک پروکسیمٹی سینسر اور ویکل کنٹرول یونیٹ لگا کر دی جائے گی یہ پروکسیمٹی سینسر، الٹرہ وائیڈ بینٹ، ریڈیو فریکوینسی، بلو ٹوٹھ اور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی سے یہ مزر کر لیتے ہیں کہ آپ کا سمارٹ پون سکوٹر سے کتنی دور ہے اولا الیکٹرک سکوٹر اولا کے کلاوڈ سرور سے کنیکٹ ہوتا ہے اور آپ کے سمارٹ فون جس میں اولا الیکٹرک کی ایپ انسٹال ہے وہ بھی کلاوڈ سرور سے کنیکٹ ہوتا ہے جب آپ اپنے سمارٹ فون کو لے کر اولا الیکٹرک سکوٹر کے پاس جاتے ہیں تو اولا الیکٹرک سکوٹر میں لگے پروکسیمٹی سینسر جو الٹرہ وائیڈ بینٹ، ریڈیو فریکوینسی اور بلو ٹوٹھ سے لیس ہے اور آپ بھی لوکیشن جو آپ کا سمارٹ فون الیکٹرک سکوٹر کے ویکل کنٹرول یونیٹ کو پہلے ہی پروائیڈ کر چکا ہے دیٹا انپوٹ کے ساتھ پروکسیمٹی سینسر اس کی لوکیشن کو یوز کر کے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یہاں تک کی پروکسیمٹی سینسر آپ کے اپروچ کرنے کی ڈریکشن کو بھی پتہ لگا لیتا ہے اور پروکسیمٹی سینسر الٹرہ وائیڈ بینٹ، ریڈیو فریکوینسی، بلو ٹوٹھ اور انٹرنیٹ کنیکشن کا یوز کر کے آپ کے سمارٹ فون سے انڈریکٹلی کنیکٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کے سمارٹ فون کی ڈیجیٹل کی آپ کے اولا الیکٹر کے سرور پہ موجود ڈیجیٹل کی سے میچ ہو گئی تو آپ کا الیکٹر کے سکوٹر انلاک ہو جائے گا اولا الیکٹر کے سکوٹر جب آپ کو ڈیلیور ہوگا تو اس کے ساتھ آپ کو ایک ڈیجیٹل کی بھی ملے گی جو کوڈ کے فارم میں ہوگی تو سکوٹر یعنی سکوٹر کا جو مین یوزر ہوگا اس کے سمارٹ فون میں رہے گی اس طرح اس کا سمارٹ فون الیکٹرک اسکوٹر سے کنیکٹڈ رہے گا کلاوڈ کے تروں یدی آپ کو الیکٹرک اسکوٹر کسی اور کو دینا ہے تو آپ کو اپنا اسمارٹ فون اس کو نہیں دینا پڑے گا آپ اس یوزر کے لیے الگ سے ایک ڈیجٹل کی جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے موائل نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں تاعت ہی اس کے سمارٹ فون میں آپ کو اولا الیکٹرک کی ایپ بھی انسٹال کرنی پڑے گی اس کے بعد اس کے سمارٹ فون سے بھی کیلس انٹری کام کرنے لگے گی اور اس کو ایکسس مل جائے گا اسکوٹر پہ حالانکہ آپ کسی بھی دوسرے یوزر سے اسکوٹر شیئر کرنے کے لیے اولا الیکٹرک کی ٹچ سکرین سے پروفائل بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں جو چاہیں لیمٹ لگا سکتے ہیں چاہیں وہ جیو فینسنگ کی ہو چاہیں وہ سپیڈ کنٹرول کی ہو کول ملا کر یہ پیور کیلس سمارٹ فون بیس سسٹم بہت یہ ایڈوانس سسٹم ہے آپ کو ایکسس دیتے ہی آپ کی پرسنلائز سیٹنگز آپ کے الیکٹرک اسکوٹر کی ٹچ سکرین پر لوڈ کر دے گا جدی کسی یوزر کی سیٹنگز میں کوئی لیمٹ پہلے سے لگی ہوئی ہے تو اسکوٹر صرف کسٹمائز سیٹنگ ہی کھولے گا وہ پورے اسکوٹر کا ایکسس اسی یوزر کو نہیں دے گا یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اس پیور کیلس انٹری بیس الیکٹرک اسکوٹر لوگ کا اسکوٹر لے کے جب آپ الیکٹرک اسکوٹر کے انلوکنگ زون میں آئیں گے تو اس میں لگا ہوگا پروکسمیٹی سنسر یہ بھی ڈیٹیکٹ کر لے گا اور اسے لوگ کر دے گا یہ آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں اگر آپ کا سمارٹ فون کہیں راستے میں کھو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اگر آپ کا سمارٹ فون چوری ہو جاتا ہے جس میں اولا الیکٹرک کی ایپ انسٹال ہے تو آپ اسکوٹر کو ڈیجٹلی جا کر آن لائن ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو آن لائن جا کر کی کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ ایک نئی کی جنریٹ کر سکتے ہیں جو بعد میں آپ کے دوسرے سمارٹ فون میں کنیکٹ ہو جائے گی اور آپ کو الیکٹرک اسکوٹر پر ایکسس مل جائے گا امید ہے میرے دورہ پروائیڈ کی گئی انفرمیشن آپ کو سیٹسفائی کر پائے گی یدی آپ ایسا ہی کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کھرپیا الیکٹرک موٹرسا کے انڈیا کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں جائے ہند دوستو